یا ایوہ الذین آمنوا لخلو فی السلم کا فہہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی کی ازاد سے امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے باب الاسلام انسٹیٹوٹ یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہمارے اس چینل پر آپ کے دینی سوالات کے جواب خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں فرقہ واریہ سے بالا تر ہو کر دیے جائیں گے سوالات کے جوابات کے لیے انشاءاللہ العزیز کچھ سوالات کے جوابات میں خود آپ کے سامن شیئر کروں گا اور کچھ سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ علماء کرام کی ایک ٹیم بھی موجود ہے اور سوالات آپ اس نمبر پہ بھی ورسپ پہ کر سکتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں بھی آپ سوال اپنا کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ وہ اس میسیج کے ذریعے اپنا سوال ہم تک بھیجئے آپ کے سوالات عبداللہ بھائی موصول کرتے ہیں اور وہ ہم تک پہنچاتے ہیں پھر ان سوالات کے جواب ہم انشاءاللہ العزیز خالص قرآن و حدیث کی روشن میں آپ تک پہنچانے کی پونکمل کوشش کریں گے تو دین کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے آئیے دیکھتے ہیں کہ آج عبداللہ بھائی کے پاس کونسا سوال آیا ہے سلام علیکم کر صاحب یہ کسی پائی کی طرف سے یہ سوال مصول ہوا ہے کہ محترم کر صاحب کیا ہم زدی بچوں کو سمجھانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں اس کی زبادہت کیجئے شکریہ جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس حوالے سے مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بچے کو بلایا اور کہا کہ ادھر ہو میں تمہیں یہ چیز دوں گا اور اس بچے کو وہ چیز نہ دی تو فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہمارے ہاں معاشرے میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو سمجھانے کے لیے یا ڈرانے کے لیے بہت سے جھوٹ بول دی جاتے ہیں والد صاحب اندر موجود ہوتے ہیں دروازہ بچے کو کہتے ہیں جا کے کہتو ابو گھر نہیں ہے تو اس طرح سے بچے کی تربیت جھوٹ پر کی جاری ہے جو انتہائی سنگین گناہ ہے اور اسی طرح بعضہ بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ باہر نہ جانا آپ کو ڈوگی کاٹ لے گا آپ کو بلی کھا جائے گی فلان جگہ پر یہ ہو جائے گا ڈرانے کے لیے بہت سے جھوٹ اس طرح کے والدان بول دیتے ہیں جو غلط چیز ہے اور یہ وہ عمل ہے جس پہ قرآن مجید کہتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین اللہ تبارک و تعالی نے ایسے عمل پر لعنت فرمائی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے اور جہنمی عمل قرار دیا ہے تو اس لیے جو عمل جہنمی ہو حرام ہو اللہ اور اس کے رسول کی اس عمر پر لعنت ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا وعبال کس قدر ہوگا تو بچوں کی تربیت کے لیے بھی جھوٹ بولنا بالکل بھی جائز نہیں ہے یہ ناجائز ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین انشاءاللہ والعزیز اگلے میٹنگ میں اگلے سوال کا جو محصول ہوگا اس کا جواب دیا جائے اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ